السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ موصوف صفت کا تیسرا پارٹ پڑھیں گے اور موصوف صفت کو ہم زیر کی شکل میں استعمال کرنا سیکھیں گے کہ موصوف صفت کو زیر کی شکل میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور اس پر زیر کب آتا ہے مثال کے دو پر میں یہاں پر ایک مثال لکھ دیتا ہوں زہبتو علی المسجد زہبتو علی المسجد ترجمہ کیا ہوگا زہبتو فعل بھی ہے اور فائل بھی ہے میں گیا علی المسجد مسجد کی جانب یا میں مسجد گیا کی جانب کہنا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ علیہ تو جو آ رہا ہے وہ تو زہبہ کی وجہ سے آتا ہے زہبہ جب بھی آئے گا نا وہ الہی کے ساتھ آئے گا آپ جب بھی زہبہ کا سیغہ یوز کریں گے تو الہی کے ساتھ آپ کو یوز کرنا ہوگا جہاں بھی جائیں گے تو اس پہ آپ الہ لگا دیجئے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ الہ حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور ہوتا ہے اس پر زہر ہوتا ہے تو اب دیکھئے سمپل ہے بالکل میں گیا مسجد لیکن مجھے کہنا ہے میں گیا خوبصورت مسجد کی جانب مجھے مسجد کو جو ہے محصوف بنانا ہے اور اس کی ایک صفت لے کر آنی ہے خوبصورت میں اردو میں لکھتا ہوں پہلے خوبصورت مسجد کی جانب مجھے جانا ہے تو خوبصورت کے لئے کیا آتا ہے جمیلن ہم نے یہاں پر جمیلن لکھا اب دیکھئے اب یہ ہوگا جملہ اب ظاہر سے بات یہ غلط ہو گیا کیوں کیونکہ جمیلن کو جو ہم نے صفت بنایا ہے المسجد کی تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو سیم ہونی چاہیے تھی وہ سیم نہیں ہیں چار چیزیں بالکل سیم ہونی چاہیے معارفہ ہو تو یہ بھی معارفہ ہوگا تو ہم اس کو بھی معارفہ کر لیتے ہیں المسجد معارفہ ہے اور محصوف ہے تو اس کی صفت بھی معارفہ ہوگی معارفہ ہوتا ہی تنوین ختم ہو جاتی ہے اور ایک ہی پیش رہ جائے گا یہ مذکر ہے المسجد تو زیادہ سے بات ہے جمیل بھی مذکر ہی ہے واحد ہے المسجد تو جمیل بھی واحد ہے اب دیکھیں المسجدی پہ زیر ہے تو ہمیں الجمیل ہو جو تھا اس کو بھی ہمیں الجمیلی کرنا پڑے گا اب ہمارا جملہ کیا بن گیا زہابتو علی المسجد الجمیلی اب ترجمہ ہوگا میں گیا خوبصورت مسجد کی جانب یہاں پر ہم آپ سے پوچھیں کہ جمیلی پر زیر کیوں ہیں تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ موصوف کو فولو کر رہا ہے اور موصوف پر زیر ہے اس لئے جمیلی پر زیر ہے پھر دوسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ المسجدی پر زیر کیوں ہیں تب پھر آپ کا جواب یہ ہوگا کہ اس سے پہلے حرف جر ہے اور حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہے حرف جر جس پر آتا ہے اس کو مجرور کر دیتا ہے تو دونوں پر زیر ہے لیکن دونوں کے زیر جو ہے دونوں کے مجرور ہونے کا ریزن الگ الگ ہے دوسری مثال لیتے ہیں ہم مثال کے طور پر زید مدرسے گیا زہابہ زیدن زید گیا مدرسہ اللہ مدرسہ تھی وہ مذکر تھا یہ اممو انس آپ کو اجتماع کر کے دکھائیں گے تو زید مدرسے گیا سمپل جملہ ہے یہ فعل ہو گیا زہابہ اس کا فائل الگ سے آ رہا ہے کیونکہ زہابہ پہلا سی غائے اور پہلے سی غائے کا فائل جو ہے وہ باقاعدہ ظاہر الگ سے دکھتا ہے زہابتو کے اندر تو اسی میں وہ ایڈ ہو گیا تو فعل فائل ہو گیا الہ یہ حرف جر ہو گیا اور المدرسہ کیا ہوا یہ مجرور ہوا اب اس کا مفعول نہیں ہو گئے کیونکہ زہابہ جو ہے نا وہ فعل لازم ہے لازم کا کیا نہیں آتا لازم کا مفعول نہیں آتا ٹھیک ہے زہابہ فعل لازم فعل لازم کسے کہتے ہیں یہ ہم نے اپنی پیچھلی ویڈیو میں سمجھا دیا ہے وہاں سے آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا تو زہاب سے بات ہے فعل لازم ہے تو ابھی اس کا مفعول نہیں رہے گا تو یہ صرف کیا ہوگا یہ جر اور یہ مجرور اب ہمیں کہنا ہے کہ زید گیا بڑے مدرسے کی جارے ہمیں مدرسے کو بڑا بنانا ہے یعنی اس کی صفت لے کر آنے ہے بڑا بڑے کے لئے کیا آتا ہے کبیرن ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر کبیرن لکھا اب صفت ہے تو باقی ہے اس کو موصوف کی مطابق کرنا پڑے گا ہر چیز میں تو الف لام یہ معرفہ ہے اس کو بھی معرفہ کر دیتے ہیں معرفہ کرتی تنویر ختم ہو جائے گی اور یہ مذکر ہے سوری یہ مونس ہے نا تو اب اس کو بھی مونس کرنا پڑے گا یہ آخر میں گولتا ہے تو ہمیں اس کو بھی گولتا اس کے اندر گولتا ایڈ کرنی پڑے گی یہ واحد ہے اب یہ بھی ہمارا واحد ہو گیا اب دیکھیں اس پر زیر ہے تو ہمیں القبیرتو جو تھا وہ القبیرتی ہو جائے گا کیا بن گیا جو اللہ زہب زیدن الی المدرسط القبیرتی زید گیا بڑے مدرسے کی جانب اب پھر یہاں پر وہی سوال ہوگا کہ القبیرتو کہ القبیرتی پر زیر کیوں ہیں کیونکہ وہ صفت ہے اپنے موصوف کی اور موصوف مجرور ہے اس لئے صفت بھی مجرور ہے اور یہ الی المدرسہ مجرور کیوں ہیں اس کا جواب سیدھا سیدھا کیا ہے یہی کہ اس سے پہلے حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس پر جو ہے زیر آئے گا وہ مجرور ہوگا ایک لاست مثال اور لے رہتے ہیں مثال کے طور پر الرجلو فی البیتی یہ تو جو ہے جملہ جملہ فعلیہ تھا جملہ فعلیہ کیونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا تھا یہ جملہ اسمیہ ہے الرجلو فی البیتی آدمی گھر میں ہے ٹھیک ہے الرجلو آدمی فی البیتی گھر میں ہے ہمیں کہنا ہے آدمی اونچے گھر میں ہے تو ہمیں گھر کو صفت گھر کو موصوف بنانا ہے اس کی ایک صفت لے کر آنی ہے اونچا اونچے کے لئے کیا آتا ہے رفیعون تو ہم یہاں لکھیں گے فی البیتی رفیع فی البیتی رفیع اب دیکھیں اس پر لفلام تھا اس پر بھی لفلام آگیا واحد ہے واحد ہے مذکر ہے مذکر ہے اس پر زیر ہے تو رفیع پر بھی زیر آ جائے گا ترجمہ کیا ہوگا آدمی ترجمہ الٹا کریں گے موصوف صفت کا البیت اور رفی اونچا گھر آدمی اونچے گھر میں ہے تو یہ ہمارا جملہ اسمیہ بھی تیار ہو گیا اس کے بعد میں یہاں پر کچھ جملے لکھ دیتا ہوں آپ ان سے اور اچھے سی مشکل لیجئے میں یہاں پر ہمار آپ کو لکھ کر دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر میں نے کچھ جملے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں الفلاح القسلان آپ کو ان کا ترجمہ کر کے لانا ہے تلمیز مجتہد القطار ٹریع قطار ٹرین کو بولتے ہیں سریع مطلب تیز اللیمون الحامز لیمون یعنی جو ہے نیمو الحامز بولتے ہیں کھٹے کو البستان الجمیل البستان باق کو بولتے ہیں سعوب رخیص رخیص مطلب سستہ سعوب کپڑا یہ اردو ہے اس کے آپ کو عربی میں کنورٹ کرنا ہے جیسے یہ تھنڈا پانی یہ محصوب صفت ہے اس کا آپ عربی میں ترجمہ کیجئے پانی کے لئے ماؤن اور تھنڈے کے لئے باردن ایک قیمتی ہار ہار کیلئے آتا ہے عقدن عین قاف دال عقدن مطلب ہار جو گلے میں پہنتے ہیں ایک نیک لٹکہ ایک نیک کتاب تیز رفتار گھوڑا گھوڑے کے لئے حصان فرس دونوں آتے ہیں تیز رفتار خوبصورت پرندہ پرندے کے لئے آخری نبی تو یہ آپ عمر کر لیجئے باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مضاف مضاف کے لئے آپ کا بہت شکریہ والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ